فارمر جو مارا ہے وہ کس طرح اپنی فی اکڑ انکم جو ہے اس پیداوار بڑھا کے بڑھا سکتا ہے اس کے اوپر ہم آپ سے جو ہے نا اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں بتایا جو گندم کے بارے میں تھوڑا سا کہ گندم کیسے شروع ہی کہاں سے ہی پاکستان کتنی رکھتی ہے اور اس کے بارے میں گندم کی تاریخ بھی جی اتنی پرانی ہے جتنی کے انسان کی تاریخ پرانی ہے بابا آدم کے ساتھ سے اس وقت سے آج تک انسان کی کھانے میں ایسا سٹیپل فوڈ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے جب سب سے پہلے اس کی قسم تھی وہ ٹرٹیکم مانو کوکم تھی ٹرٹیکم مانو کوکم جو تھی وہ درخت کی طرح اونچی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد جو تھی دوسری قسم ٹرٹیکم ٹرجیڈم آئی اور آج جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ ٹیٹراپلائیڈ تھی یعنی کہ اس کے اندر چار ڈوزز جینز کی موجود تھی موجود تھی اور آج جو ہمارے پاس گنڈوں میں یہ ہے گزاپلائیڈ ہے یعنی کہ اس کے اندر چھے ڈوزز موجود ہیں کروموسومز کی اور اس کو ہم ٹرٹیکم ایسٹرم کہتے ہیں جو کہ آم کاشت گنڈوں میں وہ لوگ جو اس وقت ساٹھ 65 سال سے اوپر عمر کی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ انیس سو ساٹھ میں یہ گنڈوں جو تھی بڑی اونچی ہائٹ کی ہوا کرتی تھی بلکلو پرانہ دیسی گنڈوں کو کہتے ہیں اور اس کو کونی گنڈوں بھی کہتے تھے یعنی کہ اس کے اوپر یہ کسار نہیں ہوتے تھے آن لیس ورائٹی تھی اچھا اس ورائٹی کو جب کراس کروایا گیا امریکن گنڈوں کے ساتھ اور امریکن میکسیکن گنڈوں جو تھی وہ جپانی گنڈوں کے ساتھ تو یہ چھوٹے کادوالی گنڈوں جو تھی اس کے بعد آئی جو کہ فلٹلائزر کو رسپونس کرتی ہے بہت زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا سٹھا اور دانوں کا وزن جو ہے نا یہ بڑا کمال کا عبت ہے جیسے گنڈم جو ہے برانی علاقوں میں الگ سے اگھائی جاتی ہے پھر نہری علاقوں میں اگھائی جاتی ہے زیادہ بارش والے ایریوں میں اگھائی جاتی ہے پھر کچھ ہماری کلراتھی زمینوں کے لیے اگھائی جاتی ہے تو کیا ان سب کے لیے بیچ ڈیفرنٹ ہے ان کی سب کی تیاری زمین کی ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے کیا ہم ایسی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو سب کے لیے جس طرح آپ ہمیں کیا بتائیں گے اس کے بارے یہ آپ کا بلکل سوال بڑا ویلڈ ہے یہ بلکل اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ہے جس طرح سے ہم اگر کہنا کہ ہم نے موٹر وے پر گاڑی دوڑانی ہے تو ہمیں گاڑی اور چاہیے کیچڑ میں دوڑانی ہے تو فور ویل والی چاہیے کسی اور جگہ پر جانا ہے تو ہمیں ٹینک ٹائپ کی بگاڑی چاہیے تو اسی طرح سے ایک گندم کے لیے ہر گندم کی تیاری لید ہے ریتر علاقے میں کچھ اور طریقے سے کریں گے نارمل زمین کے اندر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں میرا زمین اس میں اور کریں گے اور جو ایسی زمین جہاں پر بارش کم ہوتا ہے یا برانی کا ایری ہے وہاں پر ہم اس کو بارش کے انتظار کرنے کے بعد بیج وہی ہوگا طریقے کار مختلف ہو جائے گا تو یہ سایسا بتائیے کہ یہ جو ہم جب گندم لگاتے ہیں یہ کون سا طریقہ آپ فارمر کو بتا رہے ہیں گپ چھٹ میں لگائے اس کو وہ ریز بیڈ پر لگائے اس کو کون سا میتھڈ آپ اس کو ہمارے اس کو کیا اڈوائز کریں گے دیکھیں جی مجوریٹی تو پاکستان میں جو کاشتار کر رہے ہیں وہ چھٹے کے مہتھڈ کے ساتھ اس کو اس کو اس کو اس کو کاشت کریں لیکن جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ڈرل کے ساتھ کاشت کریں تاکہ پودے کا اور لائن ٹو لائن کا ڈسٹنس جانا مینٹین کیا جائے اس کا اندر ہوا چلنے کی جگہ موجود ہو سکے اس پودے کو پرابر نیوٹرینٹس مینجمنٹ مل سکے اور آج کل جو پیشنے کچھ حرصے سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریزڈ بیٹ کی اوپر آنے والی پیدا بار جو ہے وہ یقیناً باقی طرح سے بہتر ہے پھر آج ہے اس کی خوادے کے بارے میں تھوڑا سا جو بتا دیں جلدی میں سٹیپ بان ٹو تھری آج ہے اس کی دو طریقے ہیں جو روایتی طریقہ ہے جو مہکمہ راجی اس طریقے سے بتاتا ہے کہ اتنی ڈی اے بھی ڈال دیں اتنی فاس فورس کی مقدار اس میں آ جائے گی اتنی پوٹاش ڈال دیں اتنی نیٹروجن ڈال دیں وہ مہکمانہ ریکومنڈیشن جو ہے وہ سرکار دیتی ہے کاشتکار جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریکومنڈیشن سے بہت بہتر اور اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ تمام لوگ جو کہ ساٹھ منت سے اوپر پیداوار لیتے ہیں وہ فاس فورس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اگر آپ کی زمین میٹھی ہے تو آپ دی اپ استعمال کر سکتے ہیں منومونیوم فاسفیٹ استعمال کر سکتے ہیں فاس فورس کی مقدار جو ہے وہ آپ نے پچاس پچاس کلو کے دو بیگ جو ہیں پار اکڑ کے اندر وہ دی اپ سے کر لیں وہ نائٹروجن آپ نائٹرو فاس سے لے لیں یا منومونیوم فاسفیٹ سے لے لیں دوسری چیز جو بڑی اس کے اندر پوٹاش ہے میکمانہ ریکومنڈیشن جو ہے وہ پچاس کلو کی ہے اور اسی طرح سے یوری ہے وہ بعض زمینوں میں ایک کی اور بعد میں دو بھی میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی خاد کو کبھی بھی ایک دفع میں مت دیں آپ اس کو اپنے پانیوں کے ساپ سے تقسیم کریں اگر آپ کے پانچ پانی ہیں یہ جو ہمارا فارمر جو پریکٹس کر رہا ہے تو وانس کھا ڈالتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کھا ڈال دی بلکل ایسا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اس کو ریگلو ڈالنا ہے بلکل ایسا ہے تو یہ ایک تو بڑی اچھی ٹیپس ہے اس کے ساتھ پانی کے بارے میں پتا دیں کب کب کیسے کیسے لگنا ہے جو ہماری نیری زمینے ہیں پانی جو ہے اس کے عام طور پر دو طریقے ہیں دو کلییں ایک کو فصل ہو کہتے ہیں جب مانگیں جب آپ کو نظر آئے کہ یہ وطر کنڈیشن سے سوکے کے طرف جا رہی ہے اس وقت پانی لگا ہے دوسرا طریقہ کرٹیکل سٹیج کا پہلا پانی دینا ہے جب آپ نے گندم کی کاشت کی ہے آپ کو بیس سے پچیس دن ہو گئے ہیں تو پہلا پانی اس وقت دیا جاتا ہے وہ اس کی سٹیج ہوتی ہے جب اس نے جڑیں بنا لی ہیں اور اب وہ اس نے اپنا شکوفہ مار رہا ہے اس کے بعد اس کی ملکنگ سٹیج ہے اس کی ٹیسلنگ سٹیج ہے اس کے جو جھاڑ مارنے کی سٹیج ہے جس کو گوب کی آلت کہتے ہیں وہاں پہ بڑا ضروری ہے تو گندم کے کم از کم دو پانی تو بڑے ضروری ہیں ٹھیک ہے جی عام طور پہ ہماری جتنی بھی آپاش زمینیں اس کے اندر پانچ پانی لگایا جاتے ہیں اس کی کرٹیکل سٹیجز کے حوالے سے ریتلی زمینوں پہ یہ پانی ساتھ پانی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا سینڈی لینڈ میں زیادہ رکوائیڈ ہوتی ہے اور ہماری چکنی مٹی میں اس کی کام رکوائیرمنٹ اور وہ تمام زمینے جیسے کہ میرا خیال میں ہمارا فارمر جو ہے نا وہ آرادین سارے ٹرک سے جارہا فارمر پچھلے 75 سالوں سے پاکساد کا فارمر گندم لگاتا آرہا ہے لیکن اس میں اب ویریشن آتی ہے اس کی پار اکر جو ہے نا ییلڈ کے حوالے سے تو کوئی ایسے ٹپ سے جس سے پار اکر یلڈ کو ہم فوری طور پر آپ کہیں کہ یہ دو دو تین تین چیزیں ہیں اس کو کس کنڈیشن کے ساتھ لگائے کہ اس کی پار اکر جو جیلڈ بھر جائے اس کی آپ نے وہ سوال کیا ہے جو کہ میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر انٹرویو میں ہر جگہ پہ کاشتکار کو گائیڈ کروں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پیداوار سترمان سے اوپر کیسے آرہی ہے اور باقیوں کیوں نہیں آرہی تو اس کے چار پانچ ٹپ ہے نمبر ون خاد کو ہمیشہ تقسیم کر کے دیں بہت پہلے آپ نے بتایا نمبر 2 جب آپ کی گندم اس سٹیج کے اوپر آنے کی حالت میں ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دانہ بن رہا ہے ملکنگ سٹیج ہے تو ملکنگ سٹیج کے اوپر جو راست چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ کو پورے خیت کے اردگید پیلے پھول یالو فلارز لگانے ہیں تاکہ راست چوسنے والا کیڑا وہاں پہ جائے انٹرکروپنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں پیلے پھولوں کے اوپر کیڑا پیلے پھولوں کے اوپر کیڑا گانے سے ہماری گندم جائے اور آس چوسنے والے کیڑے کے ساتھ بچ جاتی ہے اور تیسرا ٹیپ جو بڑا مزیک ہے جب یہ گوب کی آلت میں ہو تو اس کو بوران کا اور پوٹاش کا سپری کرنا مصلا آپ نے اس کو پانی میں لیکوڈ فارم میں اس کے اوپر سپری کرنا سپری کر دیں اس کا کیا فائدہ ہوگا بوران وہ چیز ہے جی جس کے استعمال کے ساتھ جو ہے گندم کے اندر دانا جو بن رہا وہ یقینی طور پر دانے میں کنورٹ ہوتا ہے اور پوٹاش اس کا سائز بڑھاتا ہے اور یہ پریکٹس ہمارے فارمر کرنی پا رہے پتا نہیں ہے کیا وجہ ہے جاکہ دیکھیں اتنی سادہ سی آپ نے باز بتائی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ستر مان اسی مانتہ گندم کی پروڈکٹن لیا پاریکڑ جو تو یہ فارمر کو پتا نہیں کیا آپ کیا آپ کے ذہن میں کیا بات ہے پہلی بات پہ نہیں کہ پورے پورے گاؤں پاس چونکہ اندر عام طور پر پیسان کو پتا نہیں اور جس کو پتا ہے وہ مولی بل نہیں ہوتی ہے چیک ہے وہ سوس پڑ یا یہ بھی ہی سکتا ہے نیمارا fard بہت بڑی بات اگر اس کو پتا چا جاتا uma بتاتا نہیں ہے بلکل اس پروگرام سے تورا بتا نہیں ہے تو اس پروگرام سے توق lacet یہ بھی کام ہے وہ ہم نے فارمر کو پوری آئیڈی آس دینے اپنی انکم کو کیسے بہتر کیسے کم کسان کو پاور کرنا ہے اس کو خوشحال کرنا ہے اس کو پاکستان میں ٹوٹل دو کروڑ تیس لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ گندم لگائی جا رہی ہے بہت بڑا ایری ہے اور اگر اس کے ہماری پیداوار ڈبل پر چلے جائے تو یقین کریں آدھا ایری ہمارا جو گندم سے خالی ہو سکتا ہے یا ہم اتنی بڑی گندم پیدا کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں 9.3 ملین ہیکٹیرز کے اوپر جو گندم کاش کی جا رہی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے مینج کر لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ گورنمنٹ کی بہت بڑی دردسری بھی ختم ہو سکتی ہے اور ہمارا ایمپورٹ والیوم بڑا کم ہو سکتا ہے اور ہمارا ایکسپورٹ والیوم بڑھ سکتا ہے اس میں آپ کیڑے بیماریوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو پتا دیں کہ اس کی کیون کون سی بیماریاں ہیں آپ جیسے ٹپس ہوتے ہیں کہ یہ کیڑے ہیں یہ بیماریاں اور یہ اس کی جو انا اس کے پنگس ہیں دیکھیں گندم کی اوپر عام طور پر جو ہے نا اس وقت بیماریوں میں رسٹ ڈیزیز جو انا وہ آ رہی ہے رسٹ کی کنگی والی قسم ہے جو جیسے موشل زیادہ ہوتی ہے تو پھر بڑھ جاتی ہے بلکل جن دنوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ساتھ اس کے بعد دھوپ بھی نکل آئے تو ان دنوں میں اس کے پر فنگس کی بیماری اور یہ بھی پیشتے تین چار سال سے زیادہ جو ہے نظر آنا شروع ہوئی ہے اس کے اوپر کسی بھی اچھی ریکمینڈڈ جو ہے وہ آپ انٹی فنگل فنجی سائٹ کا سپری کر سکتے ہیں تو اس سے یہ بڑے آسانی سے بڑے آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے دوسرا کیڑے جو ہے اس کو زیادہ جو تنگ کرتے ہیں اس کے اوپر سنڈیاں نہیں ہیں اس کے اوپر ٹوکے نہیں ہیں اس کو صرف رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں تیلے جو ہیں وہ اس کو تنگ کرتے ہیں اور تیلے کی اگر آپ مائلڈ سی ہلکی سی اورگینک سپری اس کے اوپر کر لیں تو اس اورگینک سپری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا یہ بڑا اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے سائے صاحب دیکھیں اس دفعہ جو موسمی حالات تھے ہمارے انفارچنیڈ وہ اچھے نہیں تھے اس حوالے سے بارشیں ہوئیں اور اتنے بڑے بڑے سپیل آئے اور ان کے ساتھ جو ہوا بڑی تیز تھی اس سے لگا کہ فارمر کی جو ہےنا موسٹی فارمر کمر ٹوٹ گئی ہے بس لیں موسٹی گری ہیں زائے ہوئی ہیں تو اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کیا کسانوں کو مشرا دیں گے جیسے ہمارا جو موسٹی لوگ کی کیا کرتے ہیں وہ ہارویسٹر سے اپنی مشینوں سے مشینوں کو جو ہارویسٹ کر لیتے ہیں اس کی وہ بڑی بڑی ہارویسٹر ہاتھی ہیں اس اس طرح کی 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 کیا کرنا چاہیے فارمر کو کیا مشاعر لیتے ہیں اچھا اس میں ہارویسٹر بھی ہیں اس میں ریپر بھی ہیں اور اس میں آج کل بڑے اچھے ہینڈ ریون ٹولز وہ بھی آئے ہوئے ہیں بلکل آئے ہوئے ہیں بیٹھنے والے بھی ہیں اور چلتے ہوئے کارٹنے والے بھی ہیں وہ مشینیں اسے ایک تو یہ کہ توڑی کا بہران پیدا نہیں ہوگا توڑی کی مقدار بڑی اچھی آ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری گندم کا جو سٹا زائیہ ہونے کا دانیں کم ہونے کی چانچتے وہ کچھ کم ہو جائیں گے گندم کی پیدا بار جو ہے کمبائن ہارویسٹر کے ساتھ اس کو ہارویسٹ کرنے سے اس دفعہ جیلڈ بڑی کم آنے کی توقع ہے تو براہ کرم جب گری ہوئی ہے تو اس کو مشکل ہوتا ہے اس کے لئے ضائع بھی ہوتی ہیں اور زیادہ زمین میں رہ جاتی ہیں اس میں سارے اور دوسرا اس کی جو باقیات ہے گندم کی اس کو ضائع مات ہونے دیں ہماری گندم ہماری زمین جو ہے وہ آل ریڈی جو ہے وہ آرگینک میٹر سے ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی موجود ہے تو اس کو آگ مت لگائیں اس کو ضائع مات کریں وہ موصلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا رائیس جب ختم ہوتا ہے تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں پھر گندم جیسے ختم ہوتے اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو یہ تو آج میں نے دیکھا تھا یہ چوپر مشین ہے بیٹسٹار چوپر مشین ہے وہ بلکل زمین کے اوپر سے اس کو اس کا ڈاستہ بتائیں کہ یہ پھر کس تا سائے صاحب اس کو مارا فارمر کیا یہ اویلیبل ہے جہاں پر بلکل اویلیبل ہے جی ڈسکا میں بن رہی ہے اس پر ملتان میں دو لوگ بنا رہے ہیں یہ چوپر مشین زمین کے ساتھ یہ ہے کہ یہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے جتنے بھی اگر آپ نے کمبائن سے ہر ویسٹنگ کی ہے تو بچے ہوئی تمام آپ کی جو باقیات ہیں اس کو یہ چوپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی کھڑی فصلیں ہیں اور بلکل پر ہیں اس کو پہلے وہ کمبائن ہر رسٹ سے اس کو ہر ویسٹ کر لیں اس کے بعد تھی یہ جو چوپر مشین ہے چوپر مشین ہے اس کے ساتھ بھی جو بکیا موڈ ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جائے ان کو اٹھا لیا جائے تاکہ آپ کی بہت اچھے اور بڑی مقدار میں آپ کی توڑی تیار ہو جائے انوائرمنٹ کو دیکھیں نا سار سار اس میں جتنی ہماری انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے آگ لگتی ہے تو وہ یہ تو انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے ساری تو میرا خیال اس میں بھی فائدہ ہوگا کہ یہ انوائرمنٹ شیفٹی ہے ہماری جی ایزا گوڑ ہیومن بینگ کے طور پر اچھے انسان کے طور پر بھی اس کو آگنی لگانی چاہیے اور کسان کا فائدہ بھی اسی چیز میں ہے کہ ریزی ڈیو آف دا کراپ جو کراپ کی باقیات ہیں ان کو زمین کے در چاپ کر دیا جائے آپ نے ایک پہلے کیا تھا کہ انٹرکروپنگ کون سے مناسب ہے انٹرکروپنگ جو ہے وہ گندم کیس آج کل جو ہے وہ دو چیزیں جو اس میں کروائی جا رہی ہیں بہت بڑے ایریا میں شوگرکین کے ساتھ انٹرکروپ کیا جا رہا ہے اور ابھی آج کل جو ہے اس کو سویہ بین کے ساتھ جو ہے وہ انٹرکروپ کیا جا آپ کا اس میں پرسنل اپنین کیا ہے جو انٹرکروپنگ ہے جیسے ہمارے جیسے بہت سے فارمر اس میں یہ سمجھتے ہیں ابھی ایک یونیورسٹی جو ہے انہوں نے اس کے پر سچ لگائے تھے کہ اگر ہم انٹرکروپنگ کرتے ہیں تو اڈیشنلی فارمر کی جو ایک فسل ہے اس کی ساری فسل کی جو ہے نا اس کی جتنے اخراجات اس کو پورا کر دیتی ہے اور گندم اس کو فرید میں بات جاتی ہے تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہے نا کس طرح آپ اس کو لے رہے ہیں ابھی تو اس بات پر بھی ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ کتنے اریئے پر وہ لگے گا کتنی واٹ اس کی ہوگی کتنی چڑھائی اس کی ہوگی لیکن انٹرکروپنگ جو ہے اسے ہمیشہ زمیدار کو بہت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کو سیکنڈ ڈیفینس لائن مل جاتی ہے اگر ایک فسل کسی ورہ سے خراب بھی ہو جاتی ہے نا تو دوسری فسل جو اس کو سپورٹ کر جاتی ہے اور سویا بین جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی بڑی اہم اور میجر کراپ بننے والی ہیں ہم گندم کو سیکریفائز کیے بغیر یا کم سیکریفائز کرتے ہوئے اس کے انٹرکروپنگ بڑی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ٹرائپ کراپ میں اور یہ انٹرکروپ میں یہ ریفرنس ہے یہ دونوں کو انٹرکروپنگ کہتے ہیں کیا آپ دونوں کو انٹرکروپ ہی کہتے ہیں لیکن وہ انٹرکروپ کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیڑے کو اپنے طرف کیچ کر لینا کابو کرنا اور ہماری اصل فسل کی جان شڑوا دینا کیڑے کے ساتھ وہ ٹرائپ راپ ہے تاکہ ہم بجائے دس ایکڑوں پر سپری کرنے کے ہم صرف ایک نکر میں یا ایک کارنر پر یا ایک لائن کی اوپر جو ہے سپری کر کے کیڑے سے جان چڑوا دیں تو پوری گندم اس سے ہماری مولک اثرات سے بچے یہ پریکٹس آپ سمجھتے ہیں کہ آج کیا فارمر کا جدید ترکہ ہے یا ہمارے فور فادر بھی یہی پریکٹس کرتے رہے ہیں یہ بنا مزی کی چیز کہی ہے ہمارے فور فادر کرتے تھے یہ ہماری لوکل وزڈم تھی ہمارے بڑے جو تھے وہ اردگے جو تھا اس کے ایسی فسنے لگاتے تھے میں دیکھا ہی لگتی ہوتی تھی ایک نال کے بعد ہی لگی ہوئی ہے اور اس کو گھر کے ہی مل جاتی تھی اور ساتھ میں وہ جتنے بھی اس کے کیڑے ہوتے تھے جتنا اس کا سکتے تھے وہ ساتھ اس کے پر شپٹ ہو جاتے تھے اور ایک لیڈی پل بیٹل ہوتا تھا وہ اس کے اوپر آگے کھا رہا ہوتا تھا بالکل ہے تو یہ مجھے جو میرے ایکسپرینس میں مجھے یہ ارگینک ٹوٹن کی طرف سے بہت بڑا قدم تھا ہمارے فور فادرز ہمارے بڑے حضرات جو تھے ہمارے دادے جو تھے کوئی چیزوں کو جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ پیلا پھول اردگر لگانے سے گندم کے ضرر اساں کیڈیوز کو پر چلے جاتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر ہم صرف ٹرے پروپ لگا دیں تو ہماری گندم کی پیداوار پندرہ سے بیس پرسنٹ اس کھیت کی بڑھ سکتی ہے تھوٹا سا اس کو گائیڈ کریں ہمارے فارمر کو اب گندم آرگوال آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں ہارویسٹ کے قابل آئی ہے بلکل شاید ایک دو دنوں میں آرگست ہو جائے گی اور باقی کچھ ابھی بلکل ریڈی ہے تو اس پر کوئی چیز ہمارے فارمر حضرات کو ملما دیں سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے موبائل کے اوپر ویدر اس کو ضرور دیکھ لیں کال بارش ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی بلکل ٹھیک ہے اگر اگلے تین دنوں میں بارش ہو رہی ہے تو خیتوں کو چھوڑ دیں اس کو کٹائی نہ کریں دوسری چیز آپ نے یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے پاس لیبر موجود ہیں آپ کے پاس بندیں موجود ہیں پھر آپ کے پاس مشینری اویلیبل ہے بعض اوقات گندم کٹ کے ہم رکھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس تریشر اویلیبل نہیں ہوتا پیچھے آندھی آ جاتی ہے اور آندھی اس کو دسٹرب کرتی ہے آپ نے آندھیوں کی فورکاست دیکھنی ہے بارش کی فورکاست دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ہارویسٹنگ میں جانا ہے دوسری بات آپ کی گندم اگر گری ہوئی ہے تو آپ نے لازمان دراندھی کے ساتھ کٹوانی ہے تو پولے آپ بتا رہے تھے اب یہ چھوٹے بڑے رکھنے میں کیا فائدہ ہوگا اس کو اونچی جگہ پر رکھنے میں کیا فائدہ ہوگا یہ اب آپ بسکت کر رہے تھے اس بارے میں دیکھیں جیسے ہی ہم گندم کو کٹ کے سنبھال کے رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کو نزدیک سے نزدیک سے نزدیک کے لکھیں اور ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ونڈ بریکس اویلیبل ہو جہاں پر آندھی جو ہے اس کو اٹھا کے اپنے ہوا کے ساتھ نہ لے جائے اور جب ان کو کٹھا رکھیں تو ان کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ لنک باندھ کے رکھیں بلکل ٹھیک تو صاحب صاحب یہ جو ونڈ بریک کی آپ نے بات کیا ہے یہ کتنا ضروری ہے کسان کے لئے انہی دنوں میں جب گندم کٹائی پیا تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً چالیس سے پچاس فیصد گندم جو ہے وہ آندھیوں سے گر چکی ہوئی ہے اگر کسان کے کھیت کے مغربی اور جنوبی سمت کی اوپر جو ہے وہ ونڈ بریک درخت لگائے گئے ہوں گے جو کہ عام طور پر ہم سندھی جنتر کے لگواتے ہیں سوسوینیا سپیشیز کے لگواتے ہیں یا کوئی بھی تیز گروہ کرنے والا درخت جو ہے جس کے ہائیٹ بھی ٹھیک ہو تو وہ آندھی کی افتار کو آپ کے کھیت کے باہر توڑ دیتا ہے اگر باہر ستر کی سپیڈ پیان دی ہے تو کھیت کے اندر تیس کی سپیڈ رائے جاتی ہے اس سے آپ کی گندم گرے گی نہیں سٹا ٹوٹے گا نہیں پیدا بار بڑے گی اگر نقصان ہوگا تک کام ہوگا نقصان کام ہوگا یہ تو ٹھا صاحب بڑا اچھا ٹپس ہے کہ دیکھیں آنے والے ٹائم ہیں جب ہم ورائٹیوں پر جیسے ابھی جیسے ابھی ٹیٹر جوے صاحب نے بات کی کہ ایسی ورائٹیاں بند میں جا رہے گئے ہیں جو کہ ویدر کے خلاف ریزیسٹنس زیادہ ہوگی جو اتنی سکتے ہیں کہ وہ کھڑی بھی رہیں گی انہوں نے ایک اور ورائٹی بتائی تھی جو کہتے ہیں آدھی میں بھی کھڑی رہتی ہے آئینے نو سے ڈرنا ترزے کہن پر اڑنا منزل یہی کتھن ہے قوموں کی زندگی میں کسان جو ہے وہ لیگرڈ ہے وہ بے شمار دفعہ نقصان اٹھانے کے بعد پھر بھی اس چیز کو اپنانے پر تیار نہیں ہوتا جب تاکہ اس کو کی ہوئی سامنے نظر نہ آجائے ناسا آپ نے کہاں کہاں پر یہ پریکٹیکلی وینڈ بریکرز لگائے تاکہ ہم فارمر کو کبھی اس کے اوپر بھی جب اگر آپ کوئی پروگرام کریں آپ کے ساتھ ہو اس پر ہم دکھائیں اپنے کسانوں کو ہم نے پورے سندھ کے اندر تو ہر بڑے اور اچھے فارم کی اوپر اس کو اسٹیبلش کر دیا پھجاب میں جہاں جہاں پر ہمارے اپنے فارم ہیں ٹنل فارمنگ ہے جہاں پر ویجیٹیبل فارمنگ ہے وہاں پہ ہم اس سسٹم کو اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ لازمان اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وینڈ بریک کو مغرب اور جنوب کی سمت میں لگاتے ہیں جہاں سے تیز آندھی آتی ہیں